اور ایک آخری چیز بیان کر کے بعد ختم کروں گا ہم بات کر رہے ہیں اصلاح معاشرہ کی معاشرے کی اصلاح اگر کرنی ہے میرے بھائیوں تو ایک بڑی اہم چیز بتا کے جب بات ختم کر رہا ہوں کہ ہمارا آپ اپنے اندر فکر آخرت پیدا کریں دنیا کا کیا ہے میرے بھائی اس دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا ہے نہ اس دنیا کی زندگی ہمیشہ کی زندگی ہے نہ دنیا کی موت ہمیشہ کا خاتمہ ہے یہاں ساٹھ سال ستر سال کی زندگی ہمیں جو ملی ہے یہ عمل کرنے کے لئے ملی ہے یہ بدلے کا گھر نہیں ہے یہ دار الجزہ نہیں لی ہے دار الجزہ آخرت ہے اور وہاں ہمیشہ رہنا ہے ہمیں یہاں ہم جو بوئیں گے وہاں کٹیں گے یہاں عمل کریں گے وہاں بدلہ پائیں گے دنیا پرست مت بنی ہے دنیا پرست مت بنی ہے دنیا کی پیسی اپنے آپ کو چھوک مت دیجئے اللہ نے قرآن کے پندرہ میں پارے میں فرمایا من کانا یرید العاجلت اجلنا لہو فیہا ما نشاؤ لمن نورید ثم جعلنا لہو جہنم یسلاہا مزموما مدحورا جو دنیا کی زندگی چاہتا ہے ہم اسے دنیا دیں گے مگر اتنی دیں گے جتنی ہم چاہیں پھر دنیا تو اللہ ایسے بھی دے گا آپ کاروبار کریں گے آپ محنت کریں گے ایسا نہیں کہ آپ کو روزی روٹی نہیں ملے گی آپ کے بچوں کو سکون کی زندگی نہیں ملے گی دنیا تو اللہ سب کو دیتا ہے میرے بھائی کافر کو دیتا ہے مشرق کو بھی دیتا ہے اللہ کہہ رہا ہے جو دنیا چاہے گا جس کی زندگی کا ٹارگٹ صرف دنیا ہوگی تو دنیا تو ہم اس کو بھی دیں گے لیکن اتنی ہی دیں گے جتنی ہم چاہیں گے ثم جعلنا لہو جہنم پھر اس کو ہم جہنم میں ڈال دیں گے یسلاہا مظلوما مدحورا اور وہ زلیل ہو کر جہنم میں جائے گا اور جو آخرت کی تیاری کرے گا اور جو آخرت کے لیے کوشش کرے گا آخرت کے لیے کوشش کرنی پڑے گا آخرت کے لیے صرف ارادہ کرنا کافی نہیں ہے ہم ارادہ کر لیں ہم نماز پڑھیں گے اور اثر میں سوئے رہ جائیں نہیں صاحب آپ کو مسجد میں آنا پڑے گا آپ ارادہ کر لیں کہ صاحب ہم شراب کو ہاتھ نہیں لگائیں گے اور کسی نے شراب پیش کی اور آپ نے اس کو پی لی ہے نہیں ارادے کے ساتھ کوشش کرنی پڑے گی آپ کوشش کریں گے اللہ آپ کو کامیاب کرے گا جو آخرت کی تیاری کرے گا اور اس کے لیے کوشش کرے گا ایمان کے ساتھ اللہ کہہ رہا ہے ایسے لوگوں کی کوشش ضرور کامیاب آئیے ہم اللہ سے دعا کریں رب العالمین ہم سب کو فکر آخرت اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالی ہم سب کو اپنی اصلاح کی توفیق دے اللہ ہم کو مکمل مسلمان بنائے رواجی مسلمان نہ بنائے اللہ کفار کی نقل کرنے اور ان کی مشاوہت کرنے سے ہم سب کو محفوظ رکھے اللہ ہمارے جانو مال ہماری زد و عبرو احفاظت کرے جب تک ہم دنیا میں زندہ رہیں اسلام پر زندہ رہیں اور خاتمہ ہم سب کا ایمان پر ہو آمین و آخر دعوانا عنہ الحمدللہ ربی لارک